جب آپ پرگنٹ ہوتی ہیں تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے بچے کے لیے بیسٹ فوڈ پروائیڈ کر سکیں تو ان یوٹو یعنی کہ ابھی بچہ جب بن رہا ہوتا ہے تو وہ بیسٹ چیزیں کیا ہیں اور ہم اتنی مقدار میں کیا چیز استعمال کریں پرگننسی پلان کریں تو آپ اسی وقت سے فولک ایسیڈ لینا شروع کر دیں کیونکہ فولک ایسیڈ کی ڈیفیشنسی سے بچے کے اندر بہت زیادہ اپنومیلٹیز ہو سکتی ہیں تو وہ لوگوں کو کیا کھانا چاہیے تو وہ لوگوں کے لیے میں سجیسٹ کروں گی کہ وہ ساری دالیں لیگیومز جو سارے نیکٹس ہیں اور سیڈز اسلام علیکم ناظرین آج ہمیں ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ جو کہ زیادہ تر ویسے نیٹریشنس کا کام ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم بھی ہر ڈیلی روٹین میں آپسٹرٹک پیشنس کو ان کی رائٹ کے بارے میں انڈوائز کرتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آج ہم یہ ٹاپک میں کرتے ہیں یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اس میں بھی آپ کے لیے بہت سی معلومات ہیں وہ یہ کہ جب آپ پریکننٹ ہوتی ہیں تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے بچے کے لیے بیسٹ فوڈ پروائیڈ کر سکیں تو ان یوٹرو یعنی کہ ابھی بچہ جب بن رہا ہوتا ہے تو وہ بیسٹ چیزیں کیا ہیں اور ہم کتنی مقدار میں کیا چیز استعمال کریں کہ آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ ہو تو سب سے پہلے میں نے جیسے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جو ہمارے تین ٹرائمیسٹرز آف پرگننسی ہوتے ہیں اس میں آپ کی جو کیلورک نیڈ ہے وہ کتنی ہوتے ہیں تو فرس ٹرائمیسٹر آف پرگننسی میں یعنی کہ پہلے تین ماہ میں آپ کی جو کیلورک نیڈ ہے وہ ہے اٹھارہ سو یعنی کہ آپ تقریباً اٹھارہ سو کیلوریز جو ہیں وہ دن میں کنزیوم کر سکتی ہیں مطلب کم سے کم آپ کو کنزیوم کرنی چاہیے ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ ٹرائمیسٹر یعنی کہ تیسرے ماہ سے لے کے چھہتے ماہ تک آپ کو تقریباً بائیس سو کیلوریز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور پھر جب ہم تھرڈ ٹرائمیسٹر یعنی کہ چھہتے ماہ سے لے کے نوے ماہ کے اینڈ تک جاتے ہیں تو یہ نیڈ بڑھ کر تقریباً چو بیس سو کیلوریز ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے تھوڑا بہت زیادہ بھی لے لیں یا اس سے تھوڑا بہت کام لے لیں لیکن کوشش کریں کہ آپ کی ڈائٹ اس کے لگ بک ہو اگر آپ اس طرح کی بیلنس ڈائٹ لیں گی تو اس سے آپ کی بچے کی گروت بھی بہت اچھی ہوگی اور آپ بھی بہت زیادہ ویڈ گئر نہیں کریں گے اب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائٹ کو کس طریقے سے لیں آجہ فالک ایسٹ کے بارے میں تو آپ کو باتا ہی ہے کہ فالک ایسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو لینا ہوتا ہے تو تقریباً چار سو سے چھ سو مایکرو گرام کا فالک ایسٹ کی ٹیبلٹ آپ کو لازمی لینے چاہیے اب آپ مجھ سے پوچھیں گی کہ آخر ہمیں فالک ایسٹ کی ضرورت کیوں ہے اور یہ کیا ہے کہ جس کے بارے میں اتنا سٹریس دیا جاتا ہے تو فالک ایسٹ ایکچلی آپ کو چاہیے ہوتا ہے جب آپ ایک بچے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اور جو سیلز ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ فالک ایسٹ استعمال ہوتا ہے اور جیسے جیسے چونکہ ارلی سٹیج میں خاص طور پہ پہلے بارہ ہفتے میں سیلز بہت نیزی سے ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں گھر دیکھیں ایک ونی ایگ کی تحک سٹیج سے سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ ایک بچہ بن جاتا ہے جس کے اندر سارے اورگنز وے وہانیں ہوتے ہیں اس اس کے اندر بونز ہوتے ہیں اس کے اندر بلڈ ہوتے ہیں عجزہ ہوتے ہیں اس کے اندر اجزہ ہوتے ہیں آنکھیں،ہااااا کچھ سسٹم، главکسенным کجاب سسٹم، آنٹھوں کا سسٹم سارے سسٹمز ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ بننے کے لئے زہری باتیں سیلز بہت ایزی سے ڈوائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پہلے بارہ ہفتے کے اندر تقریباً سارے آرگنز بلکل بن جاتے ہیں تو اس 12 ویکس کے پیریٹ کے اندر آپ کو فولک ایسٹ کی زیادہ ضرورت ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کے جو آپسٹیٹیشن ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو فولک ایسٹ کی ٹیبلٹ ضرور دیتے ہیں ویسے میں تو یہ ریکمنٹ کروں گی کہ جب آپ پرگننسی پلان کریں تو آپ اسی وقت سے فولک ایسٹ لینا شروع کر دیں کیونکہ فولک ایسٹ کی ڈیفیشنسی سے بچے کے اندر بہت زیادہ ایبنومیلٹیز ہو سکتی ہیں اس میں سے جو سب سے زیادہ خوفناک اور خطرناک قسم کی ایبنومیلٹی ہے وہ ہے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس یعنی کہ جو بچے کا برین بنتا ہے اس کا پورا سسٹم ہوتا ہے سپانیل کارڈ ہوتا ہے برین ہوتا ہے پھر سپانیل کارڈ ہوتا ہے اور یہ سارا سسٹم جو ہے اس کے اندر ڈیفیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ جب بچے کی بڈی بن رہی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ایکٹیوڈی جو سیلز ڈیبائید ہو رہی ہوتے ہیں وہ برین کے ہوتے ہیں تو اسی لیے آپ کوشش کریں کہ آپ جب پرگننسی پلان کریں تو اس کے تین چار ماہ پہلے سے ہی فولک ایسٹ لینا شروع کر دیں اس کو ہم کہتے ہیں پری کنسیپچول فولک ایسٹ یعنی کہ پری کنسیپشن فولک ایسٹ کا انٹیک ٹھیک ہے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ کریں اچھا پھر میں بتاؤں گی کہ جو پروٹینز ہیں ان کی ریکوارمنٹ کتنی ہوتی ہے پر دے تو تقریباً ہنڈرڈ گرام آف پروٹینز آپ کو لینی چاہیے پر دے آرین کی سپلیمنٹ جو ہیں وہ تقریباً آپ کی تھرٹی میلی گرامز کی ہیں فرس ٹرائمیسٹر میں جو کہ بڑھ کے سکسٹی میلی گرام ہو جاتی ہے سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ لوگ جو گوشت کھانا پسند نہیں کرتے یہ وہ لوگ جو کہ ویجیٹیرین ہیں اور وہ گوشت نہیں کھا پاتے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے جو ایسٹرن کلچر ہے اس میں تو کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے لیکن جو ویسٹرن کلچر ہے کیا کھانا چاہیے تو وہ لوگوں کریں میں سجیسٹ کروں گی کہ وہ ساری دالیں لیگیومز جو سارے نیٹس ہیں اور سیڈز ان سب میں بڑی ہائی کونٹیٹی ہوتی ہے پروٹین کی وہ ان کو زیادہ سے زیادہ کنسیوم کریں اپنی پروٹین کی ڈیفیشنسی کو پھولا کرنے کے لیے اچھا اس کے علاوہ جو ایک چیز اور میں مشورہ دوں گی وہ یہ ہے کہ فرس ٹرائمیسٹر آف پریننسی میں سپیشلی جب سٹارٹ آف پریننسی ہو اگر آپ کو نوزیا مومٹنگ ہو رہا ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ تھوڑی 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 میلز فریکوینٹ وقفے سے لیں چھوٹی میلز لیکن مور فریکوینٹ اس سے آپ اس کو حضم کر پائیں گی اور ڈیجیسٹ کر پائیں گی شکریہ